بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج آپ سب کے ساتھ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اسٹر سینکرونائزیشن یہ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے جب آپ فارم کی بریڈنگ کو ڈسکس کریں گے ہمارا ٹارگٹ ہے سال میں ایک بچہ لینا لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہارمون لگاتے ہو جانوروں کی جو ریال سینس ہے اس کو ختم کر دیتے ہو بار بار ہارمون لگا کے جانور کو خراب کر دیتے ہو یہ سب کچھ غلط چیزیں ہیں میں آپ کو بتاؤں گا اسٹر سینکرونائزیشن کیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں اور ہم کون کون سے پروٹوکول استعمال کرتے ہیں فارم پر جانور کو جلدی پریگنٹ کرنے کے لیے میرے پاس ہر سال نویمبر سے لے کے اپریل تک ایک ہزار کیٹل ہوتی ہیں جن کو اپنا پریگنٹ کرنا ہے کتنی جی ایک ہزار اب اس ایک ہزار کیٹل کو پریگنٹ کرنے کے لیے میرا ٹارگٹ کیا ہے کہ میں نے ایٹی پرسینٹ سے اوپر جانا ہے کہ میرے پاس آٹھ سو کیٹل کم ایسی ہوں جو پریگنٹ ہو جائیں اگر میں آٹھ سو پر جاتا ہوں تو مجھے شابش ملے گی لوگ مجھے اچھا کنسیڈر کریں گے جس جس فارم پہ میں جواب کر رہا ہوں وہ میری ورث کو گنیں گے لیکن اگر میں اس ٹارگٹ کو اچھیو کرنے میں ناکام ہو جاتا ہوں اسی پرسینٹ سے نیچے رہ جاتا ہوں تو پھر میری ورث لوس ہوگی لوگ مجھے اس طرح سے نہیں دیکھیں گے وہ کہیں گے یوٹیوب پہ گپے گپے سنا کے چلا جاتا ہے اللہ اللہ زہر صلی اللہ جیسے باقی ہیں ویسے ہی ہے تو اپنے ورث کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو بریڈنگ پہ چڑھنا پڑتا ہے تو بریڈنگ پہ چڑھنے کے لیے اسٹریس سینکرونائزیشن جو ہے یہ ایک چھول ہے اس کا مطلب ہے کہ جنگروں کو ہارمونز لگا کے پورٹکولر سیٹ آف ٹائم پہ آپ جنگروں کو ایک ہی ٹائم پہ ہیٹ میں لے آتے ہو تاکہ وہ ایک ہی ٹائم پہ ان سیوین ایٹھ ہوں اور آپ کا بریڈنگ گول اچیو ہو اب دیکھو ایک فارم پہ ہنڈرڈ کیٹل ہے فار ایجیمپل آپ نے ان کو پریگنٹ کرنے شروع کرنے ہیں نومبر کی پندرہ سے آپ کا اپریل کی پندرہ تک کا بریڈنگ سیزن ہے آپ کے پاس یہ چار پانچ چھ مہین ہیں جس میں آپ نے جنگروں کو پریگنٹ کرنے ہیں اب دو ہی اپشن ہے اپشن نومبر ون کہ جنگروں کا ویٹ کرتے جاؤ ہیٹ میں آتے جائیں ٹی کے رکھتے جاؤ اب جنگروں کی مرضی ہے کہ وہ کوئی مہینے میں داس ہیٹ میں آ جائیں پندرہ میں آ جائیں بیس آ جائیں پتیس آ جائیں اگر تو زیادہ ہیٹ میں آ رہے تو آپ کے مقدر اچھے اگر زیادہ ہیٹ میں نہ آئے تو آپ کو آن رسک ہیں دوسرا اپشن یہ ہے کہ میں جنگروں کو سو کے سو جنگروں کو پروٹوکول میں لگا کے ایک سیٹ اپ پروٹوکول میں لگا کے ان سب کو ٹیکہ رکھوں میرا ٹارگر فارم پہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے دس دسمبر دو ہزار بائیس تک میں نے ٹارگر بنایا تھا کہ اپنے فارم پہ موجود ہر جنگر کو ایک دفعہ ایس ایمنیٹ کر دوں اب جس جنگر کو بھی آپ نے ٹیکہ رکھا ضروری تو نہیں کہ وہ پہلے ٹیکے پہ ٹھہر جائے کوئی ایک ٹیکہ لے گی کوئی دو لے گی کوئی تین لے گی کوئی چار لے گی کوئی پانچ بھی لے گی تو اس لیے اگر میں نے اس سٹریٹسی پہ جانا ہے کہ جو بولتی ہے ٹیکہ رکھتے جاؤ تو کبھی بھی اپنے ٹارگٹ کو اچھیو نہیں کر سکوں گا مجھے سنکرونائز کرنا پڑے گا دس دسمبر تک ہم نے اپنے فارم پہ سورے ہرٹ کو ایک دفعہ ٹیکہ رکھنی ہوا تھا اب جو ان میں سے رپیٹ ہو رہے ہیں ان کو ہم اب دوبارہ کوٹو کوز میں لگا کے گبن درنے کی کوشش کر رہے ہیں آج جب آپ یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہو تقریباً دس مارچ ہے اور ہم اپنے فارم پہ چوبن پرسنٹ سے لے کے ستر پرسنٹ تک پرگننسی جو ہے کنفرم کر چکے ہیں اور ابھی ہمارے پاس ہم نے جو ابھی پرگننسی چیک کرنی ہے جو دس ہروری سے لے کے ابھی تک دس مارچ تک ان تھرٹی ڈیز کی جو انسیمی نیشنز ہیں ان کے ریزرٹس ابھی ہم نے چیک کرنے ہیں تو جب یہ ریزرٹس چیک ہوں گے ہم ویری ہوفیل کہ یہ ٹارگٹ جو ہے اس میں دس سے پن ترہ پرسنٹ مزید آئڈ ہو جائے گا تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ سنکرونائزیشن کی اہمیت کیا ہے نمبر دو آپ کے پاس جب جانور بچہ دیں گے سنبھالنا بچوں کو آسان ہے یونی فارم کاف کروپ آپ کے پاس آئے گی تیسرا ایڈوانٹی یہ ہے کہ جب یک لخت گئیاں آپ کے پاس بچہ دے کے آئیں گی آپ کو دودھ کی پروڈکشن میں اضافہ ہوگا فارم پہ ایک کا دوکہ کارنگ ہوتی رہے تو دودھ نہیں بڑھتا سو جنگروں کے فارم پہ اگر آپ روزانہ کی مہینے کی پانچ سے چھے کارنگ ہو جائیں تو دودھ نہیں بڑھتا دودھ صرف برابر رہتا ہے اگر آپ نے دودھ میں جنپ لینا ہے تو آپ کو سنکرونائزیشن کرنی ہوگی زیادہ جنگر ایک چھوٹے سے ٹائم پیریٹ پہ بچہ دیں گے آپ کے دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہوگا آپ کے جنگروں کے ڈیز اوپن کام ہو جائیں گے ڈیز اوپن سے براہ کتنے دن ایک جنگر خالی رہتا ہے وہ کام ہو جائیں گے آپ کے جنگروں کی جو سرویسز ہیں پر کنسیپشن وہ آپ کی امپروو ہو سکتی ہیں اگر آپ پوٹوکول اچھا فالو کرتے ہو اپنی فیڈ کو اچھے سے فالو کرتے ہو تو سب سے بڑی بات آپ اپنے کاویگ انٹرول کو منیج کرنے میں کام جائب ہو جاتے ہیں کاویگ انٹرول ہے ایک سووے سے دوسرے سووے کا فاصلہ ہم کہتے ہیں کہ آئیڈیالی تو تین سو پینسٹ ہو میں شایئے ہر سال بچہ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ چار سو بیس پہ بھی اس کو منیج کر لو تو دور سے ڈاوٹر مزمل کا سلوٹ ہے آپ کو سلام ہے آپ کو یہ بھی اچیو کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے چار سو بیس کا مطلب یہ ہوا تقریباً چودہ مینے دو مہینے میں نے آپ کو اضافی دے دیئے بلیتی گائیوں کے لیے سولہ سترے مینے دور دینا کوئی بڑا کام نہیں ہے دے لیتی ہیں لیکن اگر آپ چار سو بیس ان کی آوریش پہ بچہ لے لیتے ہو آپ انشاءاللہ نقصان نہیں کریں گے آپ کے فان پہ ریل پیل رہے گی بچوں کی مقدار بھی اچھی رہے گی تو یہ سمجھ آگئی کہ سنکرونائزیشن جو ہے اس کو کرنا کیوں ہے اس کی ایڈوائنٹیس کیا ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس جنور کو ایک دفعہ پوٹوپول لگا دیا بار بار لگا دیا وہ خود سے ہیٹ میں نہیں آتے غالہ تک چود ہے ہم ساڑھے تیرہ سال سے کر رہے ہیں ساڑھے تیرہ سال ایک بڑا لمبار سا ہے تو ساڑھے تیرہ سال کی سٹڈی کو آپ ایک اچھی سٹڈی مان سکتے ہو تو آپ کو سنکرونائز کرنا ہوگا جنور کوئی سینسٹی نہیں ہوتے ہم کیا کر رہے ہیں صرف جنوروں کے سائیکل کے ساتھ مینپولیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ پروٹوپول کون کون سے ہے کون سے پروٹوپول لگایا جا سکتے ہیں جنوروں کو گبن کرنے کے لیے یہ میں ابھی آپ کے ساتھ انلیس کر دیتا ہوں سب سے پہلا ہے جی سائیکلک اینیمل دوسرا ہے جی اے سائیکلک اینیمل اب یہ سائیکلک اور اے سائیکلک سے مرات کیا ہے سائیکلک اینیمل ایسا جنور ہے جو روٹین سے ہیٹ میں آتا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا یا پتہ چل بھی جاتا ہے پتہ چلتا نہیں یا پھر پتہ چل بھی جاتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے جنور گونگے ہیں سائیلنٹ ہیٹ والے سمجھ ہی نہیں آتی آپ کو ڈکٹر ہی چیک کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ سائیکلک ہے یا نہیں ہارٹ ڈالے گا یا ایٹرو سانڈ ترے گا دوسرا جنور ہے اے سائیکلک وہ ایسا جنور ہے جس کی آوریس پلین ہے یوٹریس جو ہے اس کی ہے تو ایکٹیف آوریس پلین ہے لیکن وہ ہیٹ بھی نہیں آرہا اس کی سوڑ ریزن ہو سکتی ہیں دودھ کی پیدا بار زیادہ ہو سکتی ہے ڈائٹریٹ ایفیشنسی ہو سکتی ہے منورز کی کمی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ جنور آپ کا ہیٹ بھی نہیں آرہا آپ اس کو اے سائیکلک کہتے ہو اب دونوں کے لئے پروٹوکول ڈیفرنٹ ہے سب سے پہلے ہے سائیکلک انیمل اگر وہ جنور جو آپ کے روٹین سے ہیٹ میں آتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا پتہ چلتا کیسے ہے آپ کہتے ہو یار بیٹھی تارہ کرتی تھی بیٹھی کی کرتی تھی بیٹھی تارہ کرتی تھی یا پھر آپ کو پتہ چلتا یار یہ تو بلیڈنگ کار رہی ہے پیچھے سے بیٹھی جس کو آپ پوسٹ اسٹس بلیڈنگ کہتے ہو یا میٹ اسٹس بلیڈنگ کہتے ہو یار یہ تو دو دن پہلے ہیٹ میں تھی یا کوئی الٹرساؤنڈ کرنے والا بندہ آیا اس نے کہا پائی جہاں اس کی اوپر سی ایل موجودہ آوری پہ یہ تو چھے دن پہلے آرہ دن پہلے ہیٹ میں تھا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا تو پھر آپ ان جنوروں کو ایلٹرساؤنڈ کر لیتے ہو ایلٹرساؤنڈ کر کے یا وہ بندہ جو تجربے کار ہے ڈاکٹر ہے ہاتھ سے اووری کے اوپر کارپوس لیوٹن پکڑ لیتا ہے یہ ہے اووری یہ اس کی اوپر سی ایل ہے جو بندہ اس کو چیک کر لیتا ہے ایلٹرساؤنڈ کے ذریعے یا اپنے ہاتھ سے ریکٹل پلپیشن کے ذریعے وہ اُرز کے لیے پروٹوکول کیا ہے آپ نے سائیکلومیٹ یا درمازین یا اسٹرومیٹ یا سینکھرومیٹ یہ سارے پوسٹرگلینڈن جو ہیں اس کی پریپریشنز ہیں یہ ٹیکہ لگائیں جیسے یہ ٹیکہ لگاؤ گے اس کے دو سے پانچ دن کے اندر آپ کا جامور ہیٹ میں آ جائے گا اب اومی طور پر تیسرے دن بہتر گھنٹے پر جامور ہیٹ میں ہوتا ہے اگر آپ کو پھر بھی سمد نہیں آ رہی کہ آپ نے ٹیکہ لگایا پتہ نہیں چل رہا جامور ہیٹ میں ہے یا نہیں تو ٹیکہ کار کیا ہے آج آپ نے دس مارچ کو ٹیکہ لگایا ڈاٹ صاحب کو بلایا ڈاٹ صاحب نے کہا اس کی اوڑی پر سیگل موجود ہے آپ ڈل مازین لگا دو تو آپ نے دس تاریخ کو ڈل مازین لگا دیا گیارہ تاریخ کو ڈل مازین پھر ریپیٹ کر دو چوبیس گھنٹے کے بعد ڈل مازین ریپیٹ کر دو بارہ تاریخ کو آپ نے میس کر دیں دس تاریخ کو ٹیکہ لگایا آپ نے شام کو چھے بجے گیارہ تاریخ کو ٹیکہ لگایا شام کو چھے بجے بارہ تاریخ آپ نے میس کر دیں تیرہ تاریخ جو ہے اس کو صبح چھے بجے آپ نے لگانا ہے کنسپٹال جو جی اے نارش کا ٹیک ہے یہ پہلے دو ٹیکے کونسے ہیں ڈل مازین یا پھر سائیکلومیٹ اور یہ گوڑا ٹیکہ کونسا ہے کنسپٹال یا جی اے نارش اب اس کے بارہ گھنٹے کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے جانور کو انسیبینیٹ کروا دو اگر زیادہ تنگ کرنے والا جانور ہے ریپیٹر ہے تو ادھر صبح چھے بجے بھی ٹیکہ رکھ دو شام کو چھے بجے بھی ٹیکہ رکھ دو انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات آپ پر اپنے جانور پر فضل کر دے گی ٹھہر جائے گا یہ بات سمجھ آئی دوسرا اپشن کیا ہے یہ تو ہے سنگل شارٹ پی جی یہ آپ دیکھو کہ میں نے دو ٹیکے یہاں ہی کٹھے لگوا دی ہیں چو بیس گھنٹے کے فرق سے ایسے ہی ہے اس کا ایڈوانٹی یہ ہوگا کہ اوبرے کے اوپر موجود جو سی ایل ہے تیزی سے ڈاؤن ہوگا تیزی سے ٹوٹے گا جب تیزی سے ٹوٹے گا تو پرجسٹران بلڈ میں تیزی سے کم ہوگا جانور جو سائلنٹ ہیٹ والے بھی ہوتے ہیں وہ بھی سم ٹائم آپ کو سائن دے دیتے ہیں پرگننسی آپ کی بیتر ہو جاتی ہے کیونکہ جتنا پرجسٹران جلدی نیچے آئے گا اتنا ایس پلوچن اوپر جائے گا جی نارچ اتنا بیتر اوپر جائے گا اور آپ کے جانور کے کنسپشن کے چانسز بیتر اگر آپ کے ایٹر ساؤنڈ کرنے والے بھائی نے یہ بتایا کہ جانور تو آپ کا سائیکلک ہے لیکن اس کی آوری پہ سی ایل ای بھی ریسپانسیو نہیں ہے یہ ریسپانسیو نہیں ہے اس کا چکر کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جانور 21 دن بعد بولتا ہے یہ کیا ہے جی 21 دن بعد ایسے ہی ہے آپ ہیٹ میں ہے تو اگلی ہیٹ 21 دن کے بعد آئے گی نا جی یہاں پر 6 سے 16 دن کا جو ٹائم ہے یہ بڑا اس ٹائم کے اندر اگر آپ نے ڈیل مزین لگا دیا تو آپ کا جانور ہیٹ دے گا اگر یہاں پہ لگاؤ گے دے تھرڈ پہ تو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ تب وہ اس وقت سی ایل پہ ریسپٹر نہیں ہوتے وہ ہیٹ شون نہیں کرے گا تو اس لیے اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ اس اینیمل پہ چھٹا دن کا سی ایل ہے آٹھوے دن کا ہے یا تیسرے دن کا ہے تو آپ ٹو شارٹ پی جی پہ آ سکتے ہو کیسے مثال کے طور پہ آج سائیکل کا تیسرے دن نہ مثال لے لیں آپ نے آج یہاں ڈیل مزین لگا دیا تو پھر اس کے گیارہ دن کے بعد آپ دوبارہ لگا دیں گیارہ دن کے بعد یہاں چوڑھے دن پہ آ گیا تو آپ نے ہیٹ میں آ جائے گا کیونکہ اس ونڈو میں آپ کا پی جی دوبارہ لگ گیا جو آپ کا ڈائی ایسٹس کا ونڈو ہے وہ آپ کا پی جی اس کے اندر آ گیا تو مقصد یہ ہے کہ سنگل شارٹ پی جی یا ڈبل شارٹ پی جی یہ تب کام کرے گا جب آپ کا ٹی کا ڈائی ایسٹس پہ لگے گا میری بات سمجھ گیا آپ تو اس سے آپ نے جامور کو ہیٹ میں لان سکتے ہو لیکن صرف اس جامور کو جس کی اوری پہ فنکشنل سی ایل ہے یا جو ہیٹ میں آتا ہے پرابلم یہ ہے کہ والٹرسانٹ کی فسیلیٹی ہر پینڈ میں ہر گاؤں میں نہیں پرابلم یہ ہے کہ آپ ڈکٹر بھی ہر فیلڈ میں ہر پینڈ میں ہر گاؤں میں اتنے قابل نہیں ہے کہ ہاتھ سے چیک کر کے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ چھٹے دن کا سی ایل ہے یہ آٹھوے دن کا سی ایل ہے تو ہمیں پروٹرکول ایسا بنانا ہے جو سائیکلک اور اے سائیکلک دونوں جاموروں کے لیے اچھا ہو بس صرف یہ بتا ہو کہ جامور خالی ہے بس یہ بتا ہو جامور خالی ہے اس کو گبن کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ بتا دو ہمیں یہ ایسے اور بٹس میں نہ ڈالو کہ اگر ایسے ہوگا تو ویسے ہوگا ویسے ہوگا تو ایسے ہوگا اس چکڑوں میں نہ ڈالو اس کا طریقہ کا میں باپ سے شیئر کر دیتا ہوں اب آپ کو جو اب پروٹرکول بتانے جا رہا ہوں یہ وہ پروٹرکول ہیں جس کے لیے جامور کا صرف بچے دانی کا صاف ہونا ایکٹیو ہونا ضروری ہے جامور کا الفیکشن سے پاک ہونا ضروری ہے جامور کا گبن نہیں ہونا ضروری خالی جامور بس پروٹرکول جو بتانے جا رہا ہوں اس کو لگا سکتے ہو پہلا پروٹرکول ہے آف سینگھ جی زیادر لوگ آف سینگھ کو جانتے ہیں اس میں کرنا کیا ہے آج ہے دس مارچ آج سے میں چلا ہوں گا کہ دس مارچ کو کنسپٹال کا ٹھیکہ جو ہے یہ آپ نے لگا دیا بیٹے آپ اس کو نظر آرہا بیچ میں اگر آپ پاس آنا چاہتے ہو پاس آجیں دس مارچ کو کنسپٹال کا ٹھیکہ شام کو چھے بجے آپ نے لگا دیا اس کے ساتھ دن کے بعد ساتھ دن کے فرق سے سترہ تاریخ کو سترہ مارچ کو آپ ڈیل مازین کا ٹھیکہ یا سائیکلومیٹ کا ٹھیکہ یا اسٹرومیٹ کا ٹھیکہ دو سے دھائی سیسی آپ لگاؤ گے شام کو چھے بجے ٹھیک ہے جی اٹھانہ تاریخ کو پھر سین ٹھیکہ ریپیٹ کر دوگے یہ ریپیٹ کرنے کا مقصد وہی ہے کہ سی ایل کی لائسس یہ چلدی کرے گا یہ جب پہلے ٹھیکہ کنسپٹال کا لگایا ہے یہ آپ کی اووریس پہ موجود فولیکل کو اووریٹ کروا کے سی ایل بنائے گا یہ ستارہ وے اٹھاروے دن پہ جو آپ نے پیچی لگایا یہ وہاں پہ موجود سی ایل کی لائسس کر دے گا انیس تاریخ کو آپ میس کر دیں گے پھر بیس تاریخ کو بیس مارچ کو صبح کو چھے بجے یہ یاد رکھو باقی ٹھیکے شاہم چھے بے لگ رہے ہیں یہ ٹھیکہ صبح کو چھے بجے کنسپٹال کا لگا رہا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ کنسپٹال لگا کے ٹھیکہ رکھ دو اور ایک ٹھیکہ اس کے بارہ گھنٹے کے بعد رکھ دو انشاءاللہ آپ کا جانور گبن ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ ہے اولو سینک جس کو کہتے ہیں فکس ٹائم اے آئی فکس ٹائم اے آئی کا مطلب ہے کنسپٹال بیٹے آپ نے لگا نا پانچ سی سی کچھ لوگ ڈائی لگاتے ہیں کچھ پانچ لگاتے ہیں میں پانچ لگاتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب بیٹے بات سنو بات غور پر بھی ہے کہ یہ پروٹوکول آپ نے لگا دیا آپ اس پروٹوکول میں آپ کو ریزلٹ تھوڑا ملے گا میں بتاتا ہوں کیسے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلا ٹیک ہے نا کنسپٹال کا یہ ضروری نہیں کہ آپ کے جامور کی اووری پہ اوولیشن کروا دے ضروری نہیں ہے جس کی تو کروا دے گا وہ آگے چل پڑے گا جس کی نہیں ہوگی وہ آگے ہیٹ بھی نہیں آئے گا اور سنکھ تب کہتے ہیں جب آپ نے آنکھیں بند در کے ٹیکہ رکھ دیا کیا کہتے ہیں آنکھیں بند در کے ٹیکہ رکھ دیا ایک آپ سنیں گے سلیکٹ سنک سلیکٹ سنکھ کیا ہوگا کہ آپ نے پروٹوکول لگایا ستاروے دن پہ ٹیکہ لگایا ستاروے دن کے بعد ان تین دنوں میں آپ انتظار کرو گے کہ جامور جمپ کرے ہیٹ سائن دے آپ کو پتہ لگے گا فلانی بولی فلانی بولی آپ جو بھی جامور ہیٹ میں آئے اس جامور کا ٹائم خود سیٹ کرو گے وہ خود سیٹ کیسے کرو گے جیسے میں کہتا ہوں کیا تھا مثال کے طور پر جامور ہیٹ میں آیا ہے تو ہیٹ کے اینڈ پہ اٹھارہ گھنٹے ہیٹ کے بعد اس کو ٹیکہ رکھ دو تو اس کا ٹائم خود بنانا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں اینیمل کو سیلیکٹ کر رہے ہیں آپ چند رہے ہو کہ یار یہ ہیٹ میں آگئے ہیں ان کو چند لو ان کا ہیٹ کا ٹائم خود بناو اس کو کہتے ہیں سیلیکٹ سنگ ایک آپ لفظ سنیں گے کو سنگ کوس کا مطلب جسے کوئیوکیشن لڑکی لڑکے پہتے پڑھتے ہیں کوئیوکیشن یہاں پہ اس کے ساتھ ہی آپ انسیمینیشن کر دو اس کو بولتے ہیں کو سنگ تو یہ اس کے پروٹوکول ہے میں اس کو فالو میں نہیں کرتا اس کے ریزلٹس اتنے اچھے نہیں ہیں جو اس کے ریزلٹ اچھے ہیں میں بھی آپ کو وہ بتا دیتا ہوں یہ نیکہ ریزلٹ اچھے ہیں میں آپ سے وہ ذکر کر دیتا ہوں جو ہوں عمومی طور پر اپنے فرانس پہ فالو کرتے ہیں جنہیں کے ریزلٹس بھی اچھے ہیں سب سے پہلا پروٹوکول ہے پری سینک آف سینک یہ آپ کا جامور ہے مثال کے طور پر آپ کے جامور کو بچہ دیئے آج 32 دن ہو گئے کتنے ہو گئے جی جامور کو بچہ دیئے کتنے ہو گئے 32 دن ہو گئے یا کوئی سا جامور بھی لینے جو خالی ہے میں یہ 32 دن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ منیمم 32 دن پر آپ یہ کام شروع کر سکتے ہو اگر آج کسی کا جامور 32 دن بچہ دیئے ہو گئے ہے تو یہ پروٹوکول لگا سکتے 32 دن پر آپ نے جامور کو لگا دیا پی جی جس کو آپ ڈیلما زین کہتے ہو اس کے چودہ دن کے بعد اب یہ یہاں پر آپ کی مرضی ہے آپ چودہ کر لیں آپ بارہ کر لیں آپ گیارہ کر لیں مجھے کوئی اتراز نہیں ٹھیک ہے چودہ کر لیں بارہ کر لیں گیارہ کر لیں بتیس میں چودہ جمع کی ہے تب چھاریس دن ہو گئے بچہ دیئے کتنے دن ہو گئے چھاریس دن ہو گئے اب یہاں پر پھر آپ لگائیں گے پی جی پہلے بھی پی جی لگایا پھر پی جی لگایا پھر پی جی لگایا درمیان میں گیپ دے دیا چودہ دن کا اب اگلا گیپ آپ دیں گے بارہ دن کا چھاریس میں بارہ جمع کریں اٹھاون اب جب اٹھاون دن ہو جائیں گے تو آپ جامر کو لگائیں گے کنسپٹال کیا لگائیں گے کنسپٹال اب اٹھاون میں آپ نے ساتھ جمع کرنے ہیں تو وہ بن کے پی سٹھ یہاں پہ لگائیں گے پی جی پھر چھاسٹھوے دن پہ پھر لگائیں گے پی جی سکسٹی سیونتھ دے آپ مس کر دیں گے اور سکسٹی ایٹھ دے پہ آپ کیا لگاؤ گے کنسپٹال اور اسی دن شام کو آپ پی آئی کر دیں گے تو یہ جو پروٹوکول ہے اس کو ہم بولتے ہیں پری سنگ آف سنگ اگر میرے پیارے بیٹو اگر آپ گھوڑ کرو تو یہ جو پروٹوکول اتنا ہے اس کو بولتے ہیں آف سنگ کنسپٹال پی جی کنسپٹال دے زیرو سیون نائن والا یہ آف سنگ کی ہے صرف ایڈیشن کیا ہوئی ہے پیچھے دو ٹی کے پی جی کے لگا دیئے ایک میں چودہ دن کا فرق ایک میں بارہ دن کا فرق تو زیادہ تر کارپوریٹ ڈیریز پہ نشاہب پہ سفائر پہ اینگروں پہ زیادہ تر پہ یہ پروٹوکول ایڈ آپ کر رہے ہیں بچہ دینے کے بعد سکسٹی ایٹھ دے پہ جامور کو ٹیکہ رکھ دیا جاتا ہے تو بھائی میرے چار سو بیس دن میں بچہ دینا پاسیبل ہو جائے گا نا کچھ تو تین سو پینسٹھ دن پہ بھی دے دیں گی بات سمجھ گی مریہ اب یہ کلیر ہو گیا میں یہ بھی نہیں لگاتا میں یہ پروٹوکول بھی نہیں لگاتا میں جو پروٹوکول لگاتا ہوں میں وقت سے بھوٹ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ایک ہے ڈبل آف سنکھ وہ لوگ جو ہمیں یوٹیوب پہ بھار بھار سنتے رہتے ہیں وہ ڈبل آف سنکھ کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں آف سنکھ کو دو سے ضرب دیتے تو کیا ہو گیا ڈبل آف سنکھ ہو گیا اور دوچ میں فاصلہ کتنے دنوں کا سات دنوں کا جیسے نظر کے طور پر جامور کو بچہ دیئے 32 دنوں ہو گئے کتنے جی یا کوئی بھی جامور جو خالی ہے آج اس کو لگایا کیا لگایا جی کنسپٹال لگا دیا میں بیٹے سارے ٹیکے شام کو چھ بہے لگاتا ہوں جو آخری ٹیکہ کنسپٹال پر ہوتا ہے وہ صبح کو چھ بہے لگاتا ہوں بھر یہ اس کو رکھا لگا لو 32 میں سات جمع کی ہے تو کتنے ہو گئے 39 39 دے پہ لگے گا ڈبل مازین یا اسٹرومیٹ یا سائیگلومیٹ پھر اس میں دو جمع کر دو 41 دے پہ پھر کنسپٹال لگا دیا جائے گا تو یہ ایک آف سنگ پورا ہو گیا بیٹے ہو گیا نا اس میں ڈال دیا سات دن کا فرق سیون ڈیز گئے 48 دن پھر کنسپٹال ٹھیک ہے بیٹے ہو گا 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 ایزی رہے گا آپ کے لئے اور 48 دن پھر کنسپٹال پھر اس میں سات جمع کیے 55 دے پہ آپ کا پی جی 56 دن پہ پھر پی جی 57 دن میں سو گئے بھی جیسے پہلے کیا تھا اور 58 دن پہ صبح کے ٹائم کنسپٹال لگا کے آپ نے شام کو 6 بجے انسپٹال کر دینی ہے ایک بات میرا مشروع لیجیگا گھر سے کابلے گھر بات ہے اگر تو بریڈنگ سیزن کا سٹارٹ ہے اگر تو بریڈنگ سیزن کا سٹارٹ ہے تو میں مشروع دوں گا کہ یہ پروٹکول 45 دن بچہ دینے کے بعد شروع کریں بچہ دینے کے 45 دن بات شروع کریں ریزائٹ زیادہ بہتر آئیں گے اور آپ کی جو انسیمنیشن ہے وہ بجائے اس کے کہ بچہ دینے کے 58 دن کے بعد ہو اس میں آپ تیرہ جمع کرنے 71 دن پہ انسیمنیشن ہوگی ریزائٹ زیادہ بہتر آئیں گے لیکن اگر مارچ کا مینا چڑ گیا دس مارچ ہے آج جیسے جیسے میں آگے جاتا جاؤں گا گھر بھی بڑھتی جائے گی تو میں انتظار نہیں کر رہا میں آج ہی 32 دن پہ پروٹوکول لگا کے میری یہ کوشش ہے کہ میں جانور کو جلتی سے گھر بڑھن کرنا ٹھیک ہے جی تو میں یہ پروٹوکول ایڈاب کرتا ہوں اس پروٹوکول میں سیکس سیمن کے ساتھ 40% سے لے کے 75% کا کم نے کنسپشن لی ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے موسم پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ جانور وچھیاں تھی یا گائیاں تھی نارمل سیمن میں ہم نے اس میں 45 سے لے کے 80% تک کا کنسپشن لیا ہوئے جانوروں میں پھر یہی دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ وچھیاں تھی یا گائیاں تھی موسم کونسا تھا اس پہ ریزلٹ دیپینڈ کرتا ہے اب آخری پروٹوکول جو میں فالو کرتا ہوں جو آج کل فالو کر رہا ہوں یہ 26 دن کا پروٹوکول ہے وہ ادھرہ 18 دن کا پروٹوکول ہے وہ ہے جی سکس جی کیا دی جی سکس جی بیٹے آگیا اس کے باہر اتار دیا بیٹے جی سکسی پروٹوکول کیا ہے بیٹے آج جانور کو بچہ دیئے 32 دن ہو گئے پھر وہ بات کر رہا ہوں کہ بیٹے آج بریڈنج سیزن ختم ہونے جا رہا گرمی آنے والی ہے اور مجھے لالے پڑے ہوئے کہ جتنی میں میکسیمم سیبی نیشن 21 مارچ پہ ترنوں مجھے وادے میں رہیں گی تو آپ نے بیٹے جی سکسی میں کرنا یہ ہے دے 32 پہ لگایا پی جی ٹھیک ہے اس کے دو دن بعد دے 34 پہ لگایا کنسپٹال ٹھیک ہے جی پھر اس میں گیپ دیا چھے دن کا اب دے 40 پہ پھر لگایا کنسپٹال ٹھیک ہے تو کنسپٹال کیا ہے جی ہے نارچہ نم تو اب ذرا سمجھو پروٹوکول کا نام کیوں رکھا گیا جی سکس جی فور جی جی سیون جی جی سکس جی سارے پروٹوکول سمجھا گے صرف یہاں پہ چار دن کا فرق ڈالو تو جی فور جی سات دن کا فرق ڈالو تو جی سیون جی چھے دن کا فرق ڈالو تو جی سکس جی اب اس کے آگے آپ نے آپسنگ کی پورا کرنا ہے یہ چاریس میں دن پہ کنسپٹال لگ گیا دے 47 پہ آپ نے پھر پی جی لگا دیا دے 48 پہ پھر پی جی لگا دیا دے 49 کو آپ نے مس کر دیا اور دے 50 کو آپ نے کنسپٹال صبح کو لگا کے شام کو چھے بجے انسیبینیشن کر دی میرا جو خوشکوار ٹائم ہے انسیبینیشن کا وہ شام کا ہی ہے سردی میں چار بے بجے انسیبینیشن کر دیتے ہیں گرمی کے موسم میں کوشش کرتے ہیں کہ مغرب کے آس پاس انسیبینیشن کی جائے تاکہ موسم ٹھنڈا رہے اور جامور کا ریزائٹ بہتر آئے تو بیٹے جی سکسی کی سمجھ آ رہے میں اپنے فرانس پہ جو پوٹوکول اڈاب کرتا ہوں وہ جی سکس جی استعمال کرتا ہوں اور ڈبل آف سنگ استعمال کرتا ہوں ایک سیڈر کا نام آپ سنا ہوگا بیٹے سیڈر سیڈر سیمپل کیا ہے آف سنگ پروٹوکول میں جو 079 کا پروٹوکول ہے آپ نے جس دن تنسیبٹال لگانا ہے آپ نے سیڈر اس کے اندر رکھ دینا جس دن آپ نے تیجی لگانا ہے سات دن کے بعد آپ نے سیڈر کو باہر نکال دینا اور پھر اس کے دو دن کے بعد تنسیبٹال لگاؤوگے اور سولہ سے تھارہ گھنٹے بات کر دوگے یہ ہے آپ کا سیڈر پلاس اوپ سنگ پروٹوکول اگر اکیلا سیڈر پروٹوکول کرنا ہے تو آپ سیڈر کو رکھ دو رکھ رکھنے کے چھے دن بعد آپ پیجی لگانا ہے سات دن سیڈر کو بھر نکال دن اور اس کے تین دن بعد آپ نے سیڈر لگا کے جامور کی اے آئی کر دی نہیں ہے تو یہ دیفرنٹ بریڈنگ پلینز ہیں میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ زیادہ ریزیٹ لینا چاہتے ہو تو جی سکس جی اور دبل آف سنگ کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھیں انشاءاللہ آپ کو کنسیپشن اچھی ملے گی یاد رکھیں اچھی فیڈنگ کا ہونا بہت ضروری ہے اور جامور کو سیلیکٹ وہ کرنا جو سیت مند جامور ہو جامور کمزور ہے لگڑے پن کا شکار ہے پروٹوکول کا ریزیٹ نہیں آئے گا جامور کے بچے دانی مل فیکشن ہے ریزیٹ نہیں آئے اگر آپ اچھے نہیں ہے پھر اچھا تو سوال آپ تا سینکرون آزیشن کیا ہو سوال بیٹے سوال بیٹے جتنا اچھا موسم ہوگا نویمبر سے 31 ماہ تا کے یہ جو ٹیمپریچر ہے نا یہ جیسے گرمی زیادہ ہوتی ہے ان کے ریکٹو کے ٹیمپریچر ہائی ہو جاتے ہیں جیسے سٹارٹ پینٹنگ ان کو گرمی لگتی ہے ان کے ٹیمپریچر ریز ہو جاتے ہیں اس لیے گرمی کے موسم میں ہم پروٹا اس کو ہم نہیں لگاتے جو ہیٹ میں آجاتی ہے اس کو ٹیقہ رکھ دیتے ہیں جو ہیٹ میں نہیں آتی اس کو ہم ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو بریڈنگ ونڈو ہے پندرہ نوویمبر سے لے پندرہ اپریل تاکہ اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے ایٹی پرسینٹ کا اپنے جنگروں کو گبند کر لیا جائے کسی سوال سوال ہماری کسی کا اینی کوسٹل پلیس یہ بائی جان کو دے رہے بہت اچھے بھائی آپ نے سیڈر کا بتایا تو سیڈر آپ کچھ جو ہے وہ اتمال کرتے ہیں سیڈر کا میں کچھ فین نہیں ہوں بہت سارے لوگ سیڈر کے فین ہیں میں نہیں وہ کیوں نہیں ہوا ایک لمبی چوڑی کا نہیں اس کو آپ چھوڑ دیں جب میرا جب میرا کام اس سے بن رہ سیڈر کی کیا ضرور مہنگا بہت ہے پاکستان میں آہی رہا اور جو خود امپورٹ کر رہے ہیں وہ تین تین ہزار دے رہے ہیں اور بہت مہنگا کر جاتا ہے اور میں سیڈر سے جب مجھے 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 کیا بہت بہت کی ہے یوٹیوب پہ لکھو سیڈر بھائی ڈاؤٹر مزمیل تو آپ سامنے رہے کہ اس قسم کا بندہ ملے گا جو رکھ کے دکھا بھی رہا ہوگا کہ کیسے رکھا جاتا ہے اس لیے میں کر کے بتا رہا رہا ہوں کھلی کھتو کتابت نہیں کر رہا جی بیس ایمل کی وائل جو ہے وہ پچیس ہو کی ہے خرچہ پہ کر لو باقی سیمن آپ کرتا چار سو کا چھ سو کا زار کا چھ زار کا وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے جی لیکن یاد رکھو گیارہ لاکھ کی گائے ہو چکی ہے جی ترہ مرضی خرچہ وارا کھاتا ہے ٹھیک ہے جی اور کس سوال جی بیٹھے کچھ گائے ہوتی ہے مطلب کٹل ہوتی ہے کہ وہ سائلینٹ ہیٹ میں ہوتی ہے تو اس کی سر میں آئی پروٹوکول کینٹ میں نے بتایا کہ اشان کو چھے وزے ٹیکہ آنکھے بند درو آپ کا کام ہو جائے گا شاہ اللہ یاد رکھیں کہ پروٹوکول میں کبھی بھی ساری گئے ہیٹ شو نہیں کرتی کبھی 40% کبھی 30% وار سم ٹائمز بیری لکی جب بیٹی 90% ہیٹ شو کر جیتی ہے بگر شو نہ کریں فکس ٹم یہ ہی کر دو پھر جاتی ہاں جی سر میرا سوال یہ اگر میں دو فارم بنایا ہو تو میں سیڈر پہ جاؤں گا نیاب کے سپانجی سوال میں ان کو فالو کروں گا بہترین ریزلٹ ہے اگر 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 لیڈی آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں پانچ